بس اٹھ کے عبادت میں مصروف ہو گئے دل سے اگر دنیا کی محبت نکل جائے اور اللہ کی محبت آ جائے تو پھر بندہ اللہ کے دیدار کے لیے طالب اور بیچین ہو جاتا ہے اور پھر اس دیدار کے وقت کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے کیا ممکن ہے کہ یہ ساری غفلتیں ایک جھٹکے میں ختم کر کے میرے کہے کی لاج رکھیں اور اس طرح ختم کریں کہ پلڑ کر اس وطن کی طرف چلے جائیں اپنے اصل دیس کی طرف چلے جائیں بولیے کیا ممکن ہے جی ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتائیں ہے ممکن ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں نہیں سوچ کر کریں کچھی بات نہ ہو نہ خود شرم سار ہو نہ مجھے شرم سار کریں استقامت کے ساتھ پختہ بات کرتے ہیں جی آج سے اس کے بعد یہ تبدیلی شروع ہو جائے گی اور پختہ رہے گی اللہ سلامت رکھے آپ حضور نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے مزرع ہے الدنیا مزرعت للاخرہ مگر آخرت کی کھیتی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا سے بقدر ضرورت لے جو دنیا سے بقدرے ضرورت لے تو پھر مزرع یعنی کھیتی ہے اور اگر کوئی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اس میں گھر جائے تو اس کا مزرع نہیں اس کا محلقہ ہے اس کی ہلاکت کی جگہ ہے جو دنیا کو ضرورت کے لیے استعمال کرے تو آخرت کی کھیتی ہے آخرت کی کمائی ہے اور اگر دنیا کی محبت میں بندہ گھر جائے تو آخرت کی کھیتی نہیں ہے آخرت کے لیے ہلاکت ہے کہ اس نے اس دنیا میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دو قسموں کے گناہوں کی توبہ ہے ابتدا توبہ کی یہاں سے ہوتی جوارہ انسانی جسم کے آزا کے گناہ اور انسان کے دل کے گناہ اس کے بعد یہ بڑے گناہ تھے دل کے بھی بڑے گناہ اور جسمانی آزا کے بھی بڑے گناہ اب تیسری توبہ التوبت من الزلات یہ سیئیات اور خطیات سے توبہ ہے چھوٹے گناہوں سے سغائر سے چھوٹی غلطیوں سے چھوٹے گناہوں سے یہ اس کی توبہ ہے دوسرے کو گالی دینا گالی نکل گئی سب وہ شتم ہو گیا کسی کو مار بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو گئی اس قسم کے سارے امور جو ہیں یہ تمام زللات اور اس کے نتیجے میں گناہ سادر ہوئے لغزشیں ہوئیں چھوٹی خطائیں ہو گئیں یہ تمام چیزیں ان سے توبہ کر لینا تمام سغائر سے خطیات سے سیئیات سے یہ زلات سے توبہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ پاک نے فرمایا انتشتہ نبو کبائر ما تنہون عنو نکفر انکم سیئیاتکم اللہ کا وعدہ ہے اگر تم بڑے گناہوں کو ان سے توبہ کر لو اور ان سے اجتناب کر لو اور چھوڑ دو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ چھوٹے گناہ ہم بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا تمہاری چھوٹے گناہوں کی توبہ بنا دیں گے وہ خود بخود ماف کر دیں گے بڑے گناہ چھوڑ کر ان کی جگہ اگر نیکیاں لے لے نیکیاں تو نیکیاں چھوٹے گناہوں کے لیے توبہ بن جاتی ہے کفارہ بن جاتی ہے مٹا دیتی ہے تو تیسری توبہ زلات کی ہے لغزشیں ہیں خطائیں ہیں چھوٹے گناہ ہیں ان سے توبہ کرنا چوتھی توبہ التوبت من الاحواء والشہوات دل کی جو خواہشیں اور شہوتیں ان سے توبہ کرنا خواہشات نفس سے نفسانی شیطانی شہوتوں سے خواہشوں سے جا پرستی سے کتنی دل کی خواہشیں شہوتیں زینا لنناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناتیر المقنترات من الظہب والفدہ یہ تمام شہوتیں تمام زینتیں حب و جا تمام طلبیں تمام خواہشیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں انسان کی آخرت کو تباہ کرتی ہیں ان سب چیزوں سے توبہ کرنا تاکہ دل کی خواہشوں کا قبلہ بھی درست ہو جائے تمناوں کا قبلہ بھی درست ہو جائے عرضوں کو بھی صحیح ڈائریکشن مل جائے یہ چار توبہ پہلے درجے میں آتی ہیں چار قسموں کی توبہ پہلے درجے میں آتی ہیں اس کے بعد دوسرا درجہ توبہ کا شروع ہوتا ہے دوسرا درجہ ابھی اس ترتیب کو میں نے بنایا بس آپ کے لئے آتے ہی ابھی بیٹھ کر بنایا یہ کل اولیاء صوفیاء عرافاء آئمہ طوابین عوابین صالحین آقا علیہ السلام کے فرمان کی لاج رکھنے والے کل اولیاء اور کاملین کی اس وضوع کے اوپر جو گفتگو ہے اس کو ایک خاص خلاصے کی شکل دے کر چودہ اقسام میں اور درجات میں تقزیم کر دیئے ہیں اب دوسرے درجے کی توبہ اس کی پھر پانچ قسمیں ہیں اور وہ توبہ ہے توبت من الغفالات پہلی توبت من الظنوب وہ تھی گناہوں سے توبہ اور اب ہے غفلتوں سے توبہ پہلے گناہ چھوڑ دیئے ابھی تک جو کوئی چھوڑا وہ یہ تھا کہ مناہی تھے اللہ نے روکا تھا ہم کرتے رہے اللہ کے عمر کی مخالفت کرتے اللہ نے اپنی ناراضگی کا ازار کیا تھا ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں اللہ نے وعید جہنم دوزق کی وعید کی تھی ہم بے پرواہ ہو کر مرتقب ہو رہے ہیں تو پہلا تو مخالفت تھی مناہی کا ارتکاب تھا زنوب کا ارتکاب تھا ماسی کا ارتکاب تھا نافرمانی آتی پہلی توبہ تو انہا فرمانیوں اور بڑے گناہوں کو چھوڑنا ہے ہاں وہ گناہ ظاہر کے تھے یا باطن کے تھے فرمایا ظاہر الاسم بھی چھوڑ دو اور باطن الاسم بھی چھوڑ دو گناہوں کے ظاہر کو بھی ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو تو پہلی توبہ تو گناہوں سے تھی اب دوسری توبہ غفلت کا غفلت سے توبہ ہے التوبت من الغفالات اب غفلت کے توبہ میں سب سے پہلی توبہ ترکِ تعاعت سے توبہ ہے اللہ کی تعاعت چھوڑ دی اللہ کی عبادت چھوڑ دی اس سے توبہ ہے اور ترکِ تعاعت میں یاد رکھ لیں دو درجے ہیں پہلا درجہ ترکِ تعاعت میں فرائض ہے دوسرا درجہ ترکِ تعاعت میں نوافل کا ترک کرنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے بندے اللہ کی اطاعت اور عبادت کے باب میں فرض جو فرائض کی ادائیگی ہے یہ تیرا راس المال ہے یہ اصل تجارت کا مال ہے اصل مال ہے اصل کیپٹل ہے اور نوافل اس کا نفع ہے پروفٹ ہے آپ مال کس لیے خرج کرتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں نفع کے لیے فرمایا اگر فرض ادا کیے تو تیرا اصل مال راس المال تجارت کا اصلِ ذر بچ گیا اگر اس کے ساتھ نوافل کو قائم کیا اور زور دیا تو ان عبادتوں کا نفع بھی مل گیا نماز پنجگانہ یہ ایمان کا اصلِ ذر ہے ایمان میں ایمان کے باب میں تاعتِ الہی کا اور عبادت کا تاعت کا اصلِ ذر ہے نماز پنجگانہ روزِ حج زکاة حلال حرام اور دیگر معاملات میں اور عبادات میں تمام فرائض کی بجا آوری حقوق کی ادائیگی تمام فرض بجا لانا یہ عبادات اور تاعت میں اصلِ ذر ہے اور ایک بات بتا دوں کہ جتنا قرب فرائض کی بجا آوری سے ملتا ہے اتنا قرب دنیا کے کسی اور عمل سے نہیں ملتا اور ہم اس کو اس طرح گلے سے اتار پھینکتے ہیں یا تو اس کی ادائیگی میں غافل ہو گئے ہیں آہ غافل ہیں جس کا آپ نے آج سے وعدہ کیا کہ آج اس لمحے کے بعد یہ غفلت نہیں رہے گی گویا ایمان اور تاعتِ الہی کا اصلِ ذر بچا لیا آپ نے